ایشتر کی کتاب ادیائے آٹھ یہودیوں کو اپنی رکشہ کا عدکار ملنا اسی دن راجہ شرس نے یہودیوں کے ویرودی حمان کا گھر بار ایشتر رانی کو دے دیا میدرکے راجہ کے سامنے آیا کیونکہ ایشتر نے راجہ کو بتایا تھا کہ اس سے اس کا کیا ناتا تھا تب راجہ نے اپنی وہیں انگوٹھی جو اس نے حمان سے لے لی تھی اتار کر مردگے کو دے دی ایشتر نے مردگے کو حمان کے برابر گھر بار کا عدکاری نکت کر دیا پھر ایشتر دوسری بار راجہ سے بولی اور اس کے پاؤں پر گر آنسو بہا بہا کر اسے گڑ گڑا کر ونتی کی اگاگی حمان کی برائی اور یہودیوں کی ہانی کی اس کی یکتی نسپل کی جائے تب راجہ نے ایشتر کی اور سونے کا راجدن بھڑایا تب ایشتر اٹھ کر راجہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ایزی راجہ کو سویکار ہو اور وہ ہے مجھ سے پرسن ہے اور یہ بات اس کو ٹھیک جان پڑے اور میں بھی اس کو اچھی لگتی ہوں تو جو چٹھیاں حمداتا اگاگی کے پوتر حمان نے راجہ کے سب پرانتوں کے یہودیوں کو نشٹ کرنے کی یکتی کر کے لکھوائی تھی اس ان کو پلٹنے کے لئے لکھا جائے کیونکہ میں اپنے جاتی کے لوگوں پر پڑھنے والی اس بھی پتی کو کس رتی سے دیکھ سکوں گی میں اپنے بھائیوں کے بھی ناس کو کیسے دیکھ سکوں گی تب راجہ اکشارس نے ایشتر رانی سے اور مدر کے یہودی سے کہا میں ہمان کا گھر بار تو ایشتر کو دے چکا ہوں اور وہ فانسی کے کھمے پر لٹکا دیا گیا ہے اس لئے کہ یہودیوں پر ہاتھ اٹھایا تھا اتے تم اپنی سمجھ کے انصار راجہ کے نام سے یہودیوں کے نام پر لکھو اور راجہ کی انگوٹھی کی چھاپ بھی لگاؤ کیونکہ جو چٹھی راجہ کے نام سے لکھی جائے اور اس پر اس کی انگوٹھی کی چھاپ لگائی جائے اس کو کوئی بھی پلٹ نہیں سکتا اسے سمجھ ارتھات سیوان نامت تیسرے مہینے کے تیئیس میں دن کو راجہ کے لکھک بلوائے گئے اور جس جس بات کی آگیا مدر کے نے انہیں دی تھی اسے یہودیوں اور عدیپتیوں اور ہندوستان سے لے کر کس تک جو ایک سو ستائیس پراند ہیں ان سبی کے عدیپتیوں اور حاکیموں کو ایک ایک پراند کے اکسروں میں اور ایک ایک دیش کے لوگوں کی بھاسہ میں اور یہودیوں کو ان کے اکسروں اور بھاسہ میں لکھی گئی مدر کے نے راجہ اکشیرس کے نام سے چٹھیاں لکھا کر اور ان پر راجہ کی انگوٹھی کی چھاپ لگوا کر ویک سے چلنے والے سرکاری گھوڑوں کھچروں اونٹوں اور سانڈنیوں پر سوار ہرکاروں کے ہاتھ بیج دی ان چٹھیوں میں سب نگروں کے یہودیوں کے راجہ کی اور سے انمتی دی گئی کہ وہ کٹھے ہوں اور اپنا اپنا پراند بچانے کے لیے تیار ہو کر جس جاتی اپنا پراند کے لوگ انیائے کر کے ان کو یا ان کی اشتریوں اور بال بچوں کو دکھ دینا چاہے ان کو گھات اور نشٹ کرے اور ان کی دن سمپتی لوٹ لے اور یہ راجہ اکشیرس کے سب پراندوں میں ایک ہی دن میں کیا جائے ارثات ادار نامک بارویں مہینے کے تیرمے دن کو اس آگیا کے لیک کی نکلیں سمست پراندوں میں سب دیسوں کے لوگوں کے پاس کھلی ہوئی بھیجی گئی تاکہ یہودی اس دن اپنے ستروں سے بدلہ لینے کو تیار رہے اتیہ ہر کارے ویگ چلنے والے سرکاری گھوڑوں پر سوار ہو کر راجہ کی آگیا سے پھورتی کر کے جلدی سے چلے گئے اور یہ ہے آگیا سوسن راجگڑ میں دی گئی تھی تب مدر کے نیلے اور سویت رنگ کے راج کی عوستر پہنے اور سیر پر سونے کا بڑا مکٹ درہ ہوئے اور شکشم سنی اور بینجنی رنگ کا باگا پہنے ہوئے راجہ کے سمک سے نکلا اور سوسن نگر کے لوگ آنند کے مارے للکار اٹھے یہودیوں کو آنند اور حرس ہوا اور ان کی بڑی پرتشتہ ہوئی اور جس جس پراند اور جس جس نگر میں جہاں کہیں راجہ کی آگیا اور نیم پہنچے وہاں وہاں یہودیوں کو آنند اور حرس ہوا اور انہوں نے بھوج کر کے اس دن کو خوشی کا دن مانا اور اس دیش کے لوگوں میں سے بہت لوگ یہودی بن گئی کیونکہ ان کے من میں یہودیوں کا ڈر سما گیا تھا تینکو